نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑیگری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوائبین کی فصل کے بارے میں سوائبین کی گروت بڑھانے کے لیے ہمیں کون سے ٹونک کا اپیو کرنا چاہیے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی ساندار جان کرید دینے والے ہیں بہت ساری کسان بھائی سوائبین کی فصل میں اپکو کمپنی کی ساگریکہ کا اپیو کرتے ہیں تو کچھ کسان بھائی بائیوٹا کا اپیو کرتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کا وہ ڈاؤٹ کلیر کرنے والے ہیں کہ سوائبین کی گروت بڑھانے کے لیے ٹونک کے روپ میں کیا بائیوٹا کا اپیو کرنا چاہیے یا پھر ساگریکہ کا اپیو کرنا چاہیے ان دونوں ٹونک میں سے کون سا ٹونک بیشٹ مانا جاتا ہے تو آئیے پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم دیتے ہیں تو ویڈیو کو انتے تک دیکھیں اور ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے جو بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو ان کسان بھائیو سے میرا نیوہ دین رہے گا کہ سب سے پہلے چینل کو نیچے اسکرین پر دیئے لالک سرو کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی اس کے پاس میں ایک گھنٹی کے نسان کو بھی دوائیں جس سے آپ کو آئے گے بھی ہمارے چینل کے مادیم سے نئی نئی کھیتی بھائی سے سماندیت جان کرے دیکھنے کو ملتی رہے گی کسان بھائیو بات کرتے ہیں سوہیبین کے بارے میں تو سوہیبین کی کھیتی سے سماندیت ہم نے کئی پرکار کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں اور سوہیبین کی پسر میں ایک موکے سمجھ سے آتی ہے کھرپتوار گئے تو کھرپتوار میں سب سے جو جدی کھرپتوار ہوتا ہے جیسے کی مہتا گانس تو مہتا گانس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک ٹیکنیکل بنائے تھا جس کا ویڈیو بھی ہم نے ڈالا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپس ہم نے ہم نے لنک ڈال دیا ہے تو آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب کسان بھائیو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو بات کرتے ہیں سوہیبین کی پسل میں کون سے ٹونیک کا اپیوک کرنا چاہیے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں پی آئی کمپنی کی بائیوٹا یہ کسان بھائیو بائیوٹا ایک تو لیکویڈ فوم میں آتا ہے اور ایک دانیدار فوم میں آتا ہے تو لیکویڈ اور دانیدار فوم میں جو دونوں ہی بائیوٹا آتے ہیں وہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ دانیدار کو کسی خات کے ساتھ میں ملا کر دیا جاتا ہے اور لیکویڈ کو سپریے کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں بائیوٹا کے اندر کون کون سے پوسکتتو موجود رہتے ہیں تو بائیوٹا سمدری سیوالوں سے نرمت ایک بہت ہی مہتپون خات ہوتا ہے جس کے اندر کئی پرکار کے پوسکتتو پائے جاتے ہیں سوہیبین کی پھسل مکیتا ہے واتاورن سے نائٹوجن گیس ہی لے پاتی ہے انہیں پوسکتتو اسے ہمیں اوپر سے دینا پڑتا ہے تو جو پوسکتتو سوہیبین نہیں لے پاتی ہے اور انہی کی وجہ سے سوہیبین کی پھسل میں کمجوری آتی ہے تو بائیوٹا کی بات کرے تو بائیوٹا کے اندر پچاس سے بھی زیادہ پوسکتتوں کا مصرن رہتا ہے اور بائیوٹا کا اپیو کم سے کم ہمیں اپنے سوہیبین کی پھسل میں ایک بار تو کرنا ہی چاہیے بائیویٹا کا اپیو کرنے سے سوایبین کی اندرونی گروہت ہوتی ہے وانس پتک گروہت ہوتی ہے ساتھ ہی پودہ ایک دم ہرہ پن پر آتا ہے پودے میں پھل پولوں کی سنگیاں زیادہ آتی ہے اور پیداوار بھی کپی ساندھار نکلتی ہے قسام بھائیو اب بات کرتے ہیں ساگریکا کے بارے میں ساگریکا کے اندر بھی سیم وہی ٹیکنیکل پائے جاتا ہے جو بائیویٹا کے اندر پائے جاتا ہے بھرک اتنا ہے کہ کمپنی ان کی الگ الگے بائیویٹا اور ساگریکا دونوں ہی ایک ہی کام کرتے ہیں ساگریکا کی اگر بات کر جائے تو ساگریکا بھی سمودر کے نیلے ہرے سیوالوں سے بنایا گیا ایک بہت ہی ساندھار پروڈکٹ ہے جس کے اندر کئی پرکار کے سکسن پوسکتتوں کا میسن رہتا ہے جیسے کی جو مکی پوسکتتوں رہتے ہیں کاربوائیڈریٹ پروٹین جو مکی پوسکتتوں رہتے ہیں وہ ان کے اندر بہت ہی بھرپور ماترہ میں موجود رہتے ہیں اگر ہماری بھسل کو اچھے کرو دینا ہے تو ان کا اپیوگ ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے اب کسان بائیو بات کرتے ہیں ان دونوں میں سے کون سا بیشٹ ہے اور کتنی کتنی ماترہ میں ہمیں ان کا اپیوگ کرنا چاہیے اگر بائیویٹا کے بارے میں بات کریں تو بائیویٹا کا اپیوگ ہمیں دس کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے کرنا چاہیے اب دونوں کو آپ سنگل بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر یوریا کھاد ڈی اے پی کھاد یا پھر کسی بھی کھاد کے ساتھ میں ان دونوں کھادوں کو مکس کر کے آپ ڈال سکتے ہیں کسان بائیو آپ ان کا اپیوگ سایبین کی فصل میں ساڑ سے ستر دن تک کر سکتے ہیں مطلب وہای سے لے کر ساڑ سے ستر دن تک کے بیچ میں کر سکتے ہیں اگر آپ ایک بار بھی ان کا اپیوگ کرتے ہیں تو آپ کی سایبین کی کافی اچھی گروت ہوتی ہے سایبین میں اگر پلاپن بھی آ رہا ہے تو وہ پلاپن بھی بلکل دور ہو جائے گا پودے کو اندرونی طاقت ملے گی پودہ روگوں سے لڑنے کے پر تک سکسن بنے گا اور انت میں آپ کو بہت ہی ساندار پیداوار دیکھنے کو ملے گی اب بات کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے بیسٹ کونسا ہے دیکھیں کسان بائیوں جو لوگ بائیوٹا کا اپیوگ کرتے ہیں وہ بائیوٹا کا اپیوگ ہی کریں اور جو لوگ ساگریگا کا اپیوگ کرتے ہیں وہ ساگریگا کا اپیوگ ہی کریں ہمارے ایرے میں ادکتر بائیوٹا کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور ہم بھی ہر سال ایک بار اپنی سوایبین کی فصل میں بائیوٹا کا اپیوگ کرتی ہیں اور کافی ساندار ریجلٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر اس کی جو اپیوگ کی تاریخ ہے مطلب اپیوگ کا جو دن رہتا ہے اس کی بات کریں تو آپ اپنی سوایبین کی فصل میں پچیس دن کے بعد میں اس کو کبھی بھی اپیوگ میں کر سکتے ہیں ہم اپنی سوایبین کے فصل میں چالیس دن کی اسٹیج میں اس کا اپیوگ کرتے ہیں اور چالیس دن کی اسٹیج میں ہی ہم یوریا خات ڈالتے ہیں تو یوریا خات کے ساتھ میں ملا کر اس خات کو ہم ڈالتے ہیں اب بیشت خات کی بات کی جائے تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر بیشت ہے اور دونوں میں سیم ٹیکنیکل پائے جاتا ہے دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں تو آپ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا اپیوک اپنے سویبین کی بھسل میں کر سکتے ہیں کسان بھائیوں ویڈیو میں اتنی ہی جان کر رہی تھی آپ بتانا کی ویڈیو کیسا لگا جان کری کیسے لگی اگر آپ کو جان کری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور ایدک سیر کرنا ایسا ہی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ میں لگاتار بنے رہی دنیوال